موسیقی ہونے کو ہے اور ایت کی تیاریاں بیس وقت زور و شور سے جاری ہیں لیکن اس کے ساتھ چاہتا ہے ایک اور چیز ایڈ آن جو آپ کو ملا ہے رمضان کے بعد وہ گرمی ہے اور گرمی اتنی زیادہ ہوتی چلی جاری ہے ایسے میں شاپنگ کرنا خواتین کے لیے سپیسیو کی اگر میں بات کروں تو بہت چالنج ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزد رات بھی آفیسٹی آفیسز جاتے ہیں سائی چیزیں سو گرمی کا ایلمنٹ اپنی جگہ موجود ہے کل ویسے ہمارے بس وقت زمدہ ہم اس پر بات نہیں کر پائے تھے موسم کے حوالے سے کچھ اچھی نوید موجود ہے اور جیسے عملہ نے پچھتی دفعہ کہا تھا کہ ہماری زمداری نہیں ہے لیکن اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ بارش لیکن راولپنڈی اسلامباد کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں ویسے میں نے تو یہ بھی سنا ہے سنا ابھی ویسے کنفرم نہیں ہے کہ شدید بارشی بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ ہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے تو اللہ کرے اگر یہ ہو جائے راولپنڈی اسلامباد میں اگر کچھ ہو تو کہتے ہیں اس کا پانچ ویسے تو لاہور تک پہنچی جاتا ہے ہوا کی شکل میں پہنچ جائے پجاب تھوڑا سا ٹھنڈا ہوئی جائے گا لیکن باقی شہر میں جیسے کراچی میں ہمیں پتہ لگائے کہ تھوڑا موسم بہتر ہے یہ ویسے ہم جا نہیں لیتے ہیں نامجاب بات کری نہیں ہے بلکل جالت ہے اور وہاں پر بھی بات کر لیتے کیونکہ اب بھی ہم گرمی کی بات کر رہے تھے تو ایسے میں ہمارے ریپورٹر حضرات اور ہمارے نمائدوں کو بھی ہاتھ سوف جو اتنی گرمی میں آپ کو باخبر رکھے ہوئے اور آج عید کی تیاری کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے اور مہنگائی کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراچی سے کاشف حسین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پشاور سے شازیب ہمارے ساتھ ہوں گے ہم دونوں کو خوش آمدید کہیں گے تانکیو ویری مچ آپ دونوں کا بہت شکریہ گرمی بہت زیادہ ہے ایسے میں عید کی آمد آمد ہے مہنگائی بھی اس طرح سے ہے تو اوورال اس وقت آپ دونوں کہاں پر موجود ہیں کیا صورتحال ہے سب سے پہلے شازیب آپ سے جان لیتے ہیں پشاور میں جو ہے اس بار کرونا کی پابندیوں جو اٹھائی گئی ہیں بعد خریداری کا جو ہے روجان بڑا ہے اور شہریوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے بازاروں کا رخ کیا ہے گزشتہ دو تین دن سے عید کی خریداری جو ہے وہ روج پہ تھی اور ابھی بھی اس وقت پشاور کا درجہ حرارت جو ہے وہ بیالیس سینٹی گریٹ ہے لیکن اس کے باوجود خواتین اور مرد حضرات جو ہیں وہ بازاروں کا انہوں نے رخ کیا ہوا ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ سستے بازاروں اور سستے سیل پوائنٹس جو ہے ان پر رش ہے کیونکہ بچوں کی جو گارمنٹس ہیں یا چوڑیاں یا میندی کالزیں اس پر رش اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اب جو مرحلہ شروع ہوئے یہ بچوں کا ہے اور اس پر بچوں کی جو شوز اور ان چیزوں کی خریداری ہے وہ کی جا رہی ہے اگر بات کرے اس پر نرخوں کے حوالے سے تو اس وقت جو ہیں نرخ جو ہیں وہ بڑے برینڈز کے تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ ہیں لوگ زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے بازاروں کا رخ کریں پشاور کے سو سے زائد بازار ہیں جو چھوٹے بڑے بازار ہیں جہاں پر شاپنگ ہوتی ہے جہاں پر خریداری کا سامان محصر آتا ہے تو خواتین کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے چھوٹے سستے بازاروں کا رخ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر اس کی شاپنگ کی جا رہی ہے اچھا ٹھیک ہے شاہزیب آپ ساتھ رہی ہے ذرا کراچی کی صورتحال بھی جانتے ہیں چونکہ ہمارے ساتھ کاشف کراچی سے موجود ہے اور ایک بارکٹ میں ہی ہے کاشف آپ سے میرا سوال یہ ہوگا ایک تو برش کے حوالے سے تو پوچھ ہی رہے ہیں کہ وہ کتنا ہے وہ بھی بتا دیجئے گا ساتھ یہ کہ یہ جو بہنگائی ہے اس کا کوئی امپیکٹ ہوا ہے عوام کی تعداد کی اوپر کیا اتنی ہی تعداد میں لوگ نکلے ہیں شاپنگ کیلئے جتنے پہلے آتے ہیں یا کچھ کمی بیشی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں جی بلکل دونوں جو فیکٹو فیکٹر ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ دو سال تک لوگوں کو خریداری کا موقع نہیں ملا ایت کی وہ جو روایتی گہمہ گہمی تھی رونک تھی لوگوں کا آنا جانا بلکل طور پر دو سال تک لوگوں نے ایت دھروں میں گزاری اس کے اثرات اس سال دیکھے جا رہے ہیں لوگ خریداری کر رہے ہیں بازاروں میں کافی رش گہمہ گہمی دیکھی جا رہی ہے لیکن قیمتوں کا جو اثر ہے وہ بھی نمائی ہے اگر دیکھا جائے جو مقامی سطح پر تیار ہونے والی مصنوعات ہیں گزتہ دو سال کے دوران یہ تیسرا ایت کا سیزن ہے اس کی قیمتوں میں تقریباً پچاس فیصد تک کا اضافہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو ایمپورٹیٹ آئٹم تھے جو کہ بچوں کی ورائیٹی یا بڑے لوگوں کی پوٹ ویئرز ہو گئے یا دیگر جو مصنوعات وہ روپیہ کیونکہ بے قدر ہوئے اس کی وجہ سے تقریباً اس کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں لیکن ایک اچھی بات کہ جو کوئی مشکل آتی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی امکانات بھی لاتی ہے جب ایمپورٹیٹ آئٹم مہنگے ہوئے ہیں خاص طور پر بچوں کے ملبوسات فوٹ ویئر تو یہاں لوکل کارخانوں کا کام چل پڑا ہے لوگوں نے زیادہ انویسمنٹ لوکل میڈ ان پاکستان پرڈکس کے اندر کی ہے وہی ساری چیزیں ہمیں ملبوسات میں بھی نظر آ رہی ہیں فوٹ ویئر میں بھی نظر آ رہی ہیں جیولڈی خاص طور پر تمام کاسمیڈک جیولڈی امپورٹ کیا کرتے تھے لیکن اس وقت پازاروں میں زیادہ جو آئٹم ہے وہ لوکل نظر آ رہا ہے کیونکہ امپورٹ مہنگی ہے اور مشکل ہے پازاروں کی جو سرطحال ہے کراچی کے اندر اومن گرمی دن میں زیادہ ہوتی ہے شام چار بجے کے بعد سمندر سے تھنڈی ہوایں چلتی ہیں جو کہ بڑھتی چلی جاتی ہیں تو اید کی گیمہ گیمی تیاری کے لیے لوگ اومن شام کو نکلتے ہیں بہت بڑی تعداد میں اب یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ لوگ افطار بھی باہر کرتے ہیں اور پوری رات وہ خریداری کرتے ہیں اور سہری سہری تک یہاں پر بازاروں میں خوب رونک ہوتی ہے کھاتے پیتے ہیں وہ اس کا ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ افطار کے فوراں بعد ہی آپ چلے جائیں تو اپنی من پسند سائز اور جو ہے نا وہ چیزیں رچے کرنے میں آسانی خوابتی ہو جاتی ہے اچھے شازیب آپ کی ذہنے میں جس طرح بھی کاشف کہہ رہے تھے کہ عمومن شام کے وقت بازاروں میں رش بڑھتا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ پشاور کے اندر 42 کے قریب ٹیمپریچر ہے تو کیا آپ کو بھی یہی رجحان پشاور میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ شام کے وقت لوگ زیادہ نکل رہے ہیں بنسبت اگر ہم دیکھیں تو دن کے ٹائم جی پشاور میں مضافاتی علاقے جو ہیں وہاں کی جو مکین ہیں وہ دن کے وقت ہی اپنی خریداری کرتے ہیں جبکہ شہر اندرون شہر کے جو لوگ ہیں وہ رات کے وقت خریداری کو عموماً وہ پسند کرتے ہیں اور رات کے وقت ہی نکلتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے خوشخبری تو لاہور کی سنائی ہے پشاور کا موسم بھی رات تک تبدیل ہونے کا امکان ہے اور مکمہ موسمیات نے اس حوالے سے آگائی جو ہے وہ دی ہے کہ رات کو جو ہے تیز ہواوں کا سلسل شروع ہوگا تو اسی طرح آج کے جو اندرون شہر کے شہری ہیں ان کے لئے ایک اچھا موقع ہوگا کہ وہ رات کے وقت اپنی خریداری کرے اور سکون کے ساتھ کر سکیں گے سہری تک اور آج آپ کو پتہ بھی ہے کہ آخری روزہ پشاور میں کیا جا رہا ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا لیکن یہ تو اعلان ہونے کے بعد پتہ چلے گا اچھا یہ بسی آپ نے ذکر کری دیا اس کا کتنا امکان ہے پشاور میں اور خیبر پختون خواہ میں کہ آج آخری روزہ ہوگا کس حد تک امکان موجود ہے آپ کی انفرمیشن کیا کہہ رہی ہے دیکھیں یہاں پہ زونل کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ قاسم علی خان جو مسجد ہے وہاں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے روایتی ان کا انداز ہے ایک روز پہلے اعلان کرنے کا تو اس وجہ سے کبھی امکان ہے کہ کل کے جو عید کا اعلان ہوگا یہ زیادہ تر شہریوں کا بھی یہی وہ ہے کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کا اعلان ہو لیکن یہ تو آج کی رات چاند رات ہو سکتی ہے بلکل آخر میں کاشف مختصرن بتا دیجئے گا اس وقت کون کون سی ایسی مین مارکٹس ہیں کراچی کی جس میں رشت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج ہی دیکھیں کراچی میں اتنی بڑی پاپولیشن ہے کہ ہر علاقے کی ایک اپنی مرکزی مارکٹ ہے لیکن اس کے علاوہ کراچی کے جو زیادہ پاپولر بازار ہیں اس کے اندر صدر سب سے زیادہ مرکزی مارکٹ چھیک ہے کاشف آپ کو روکیں گے ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے اور پھر ایک آری ہمارے پاس کوئک ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں